بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں علی اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں علی اکرامی لوگ لاغ ڈاؤن ڈھڑلے سے چل رہا ہے تیسرا سیشن شروع ہو گیا لاغ ڈاؤن کا تو سوچا کیا کروں آج کیا ویلاغ بنو تو میرا خیال ہے کہ میں کوکنگ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو آج بتاتا ہوں کہ کوکنگ کیسے کی جاتی ہے گھر میں جب لاغ ڈاؤن میں ہوتا ہے میاں تو وہ کیسے کوکنگ کرتا ہے تو آج میں آپ کو بنا کر دکھوں گا کوکنگ میں وہ ہے میں بنا رہا ہوں چنے علو چنوں کا سالن اس کا نام ہم رکھتے ہیں چنوں کا سالن تو چنے بوائل کی ہیں ہم نے پہلے جن کو ہم نے چاڑ بنائی تھی تو اس میں سے بچی گئی ہے تو میں نے کیوں نہ سالن بنا لیا جب جی آپ بھی رہا جاؤں میں سالن بنا رہا ہوں آج میں کیا ہوگا اندر سے دیکھتا ہوں اندر دیکھتا ہوں یہ ہمارے سے جاتا چھوٹے سے جاتا کلے جانا ہے میرے پاس میں کام کرنے چلوں یہاں بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے یہاں بیٹھتا ہوں یہاں بیٹھتا ہوں اچھا یہ جی پیاس ہم پہلے پیاس ڈالیں گے اس میں اور پھر ٹوماٹر ڈالیں گے آنڈی میں اور اس سے بعد چھوٹی کذر کے یہ جی لسن اس کو کارٹ پر تھوڑا 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 سا ڈالیں گے دو ایک ٹوڑیاں ٹوڑیاں کہتے ہیں ہم تو ٹوڑیاں کہتے ہیں لسن کی آگیا جی ہاتھ باز کی ہیں چلو پہلے ہاتھ باز کر دیو دوئیں دوئیں ہیں چلوٹی آجو جوتے کیونے پہلے کتنے دیر دوئیں ہیں آپ ایک دوئر کتنے ساگر دوئیں ہیں ایک دو ایک دو اچھا چلو یہ بھی بڑی بات ہے اس دوران کم سے کم بچوں کو بہت کو سیکھنے کو مل گیا اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا بھی موقع مل گیا ورنہ لائف اتنی بیزی ہیں کہ بچوں کے ساتھ ٹائم ہی نہیں گزرتا تھا ذمہ داری زیادہ ہیں ایکسپینسز زیادہ خرچے زیادہ ہیں عام دنی کم ہیں تو اس لئے پھر ہر بندہ ٹائم زیادہ دیتا ہے کام کو بچوں کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا پھر اللہ تعالی نے کہا چلو میں سبب بناتا ہوں تو آپ لوگ بچوں کو بھی ٹائم دیں اچھا جی یہ ادھرک اور چھوٹے چھوٹے پیس ٹکلے کرنے ہیں ادھرک کے تاکہ وہ بیٹ میں مکس ہو جائیں اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر یہ نا بڑے بڑے موں میں آتے ہیں تو یہ کھائیں نہیں جاتے تو یہ جناب سپیشل چنیں چنوں کا سالم سفید چنوں کا سالم بیچ میں دو آلو آلو چنوں کا سالم یہی سمجھا ہوں اب اس میں یہ ہوگا اس میں ہم ڈالیں گے آئل ڈازے سے ڈال لیتے ہیں تھوڑا سو زیادہ ہے لیکن وہ زیادہ بنائی میں مزہ آئے گا زیادہ ہوں نکال لیں گے یہ جناب اس کا چمچم اور یہ جناب ہمارا چولہ چولہ جلائیں گے ہم نے چولے پر رکھ دیا اور اس کو دس پانہ بین اس کا جو پراسس ہے وہ پورا کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں اگلا آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں بریک کے بعد کیسے ملتے ہیں بتاؤ کہاں ملیں گے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو نہیں بتا تو امید ہے کہ آپ تمام دوست بھی لاک ڈاؤن میں اسی قسم کی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے فیملی کے ساتھ جو میں بھی کر رہا ہوں اس وقت اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ تو ایسے ہو یہ کھانے پگانے کا شوق ہے کچھ یہ اچھا میں بنا لیتا ہوں جو بناتا ہوں اس میں اچار بچ بڑا دردت بناتا ہوں میں نے جب کچھ نہیں بتا کئی کام کرتا تھا تو پھر دبائی بھی رہا ہوں تو وہاں بھی بھی کچھ نہیں کرتا ہوں تو اس لئے وہ کچھ نہیں بتا کس کو آپ کو آپ کو آپ کو پتا ہے کیا موسیقی موسیقی یہ 5 موسیقی اور اس کو چاہیے دس منٹ آپ تو دھو اس میں دلیں گے مسالے نمک مرچا دھنیا حلدی سارا کچھ اور چنے اور آلو بیگم بیت سے مسالوں دبل پکڑ کے کھڑی کھڑی نمک مرچ مسالہ سارا کچھ اور اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیا سارا مرچ مسالہ جو ڈالنا ابھی اس کو پانچ منٹ فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے بعد پھر اس میں ڈالیں گے چینے اصل میں ویلوگنگ کا ایکسپریئیس نہیں ہے تو اس لئے آہستہ آہستہ تجربہ ہوگا ڈاکومنٹریز کے تو مہان گروہ ہیں الحمدللہ تو ابھی یہ ویلوگنگ کا چینل ہے بہت سارے چینلز ویلوگنگ والے دیکھتے رہتے ہیں مرچالا بڑی اچھے اچھی ویلوگنگ کرتے ہیں بہت سونی سے سیکھ لیں گے یوٹیوب سے تو امیدانی تو اچھے باتیں باتیں کرتے ہیں تو ابھی ہم کیا بنا رہے ہیں بتاؤ ذرا پہلے بتاؤ سارے ڈال دوں یہ جناب چینے اور یہ جناب چینے گئے سالن میں آنڈی میں سالن تو بن رہا ہے آلوبال میں ڈالوں ابھی تو نہیں تو یہ جناب ابھی یہ چینے واو باتیں یہ جناب ہمارے دو اور شہدادے یہ میرا بیٹا بڑا محمد ہے تشام اور یہ میری بیتی مسکان رحمہ اچھے یہ جناب بن گیا مسالہ تھیار ہو گیا اس کو اس کو بھی آپ پانچ سات منٹ فریل کریں گے پھر اس میں ہم علو بائل ہوئے خیال اللہ وہ بھی ڈالیں گے تو ایک مزے کی دش تھیار ہو گیا ایلو جی اب یہ کافی حد تک جو ہے نا تقریباً تیار ہو چکے ہیں چنو کا سالن چنو کا انڈے آلو چنو کا سپیشل سالن ہے یہ آلو چنے کا سپیشل دش بن رہی ہے جناب ہے بڑی مزے کی ویسے یہ اصل اصل میں تو یہ اگر استعمال کی جائے نا صبح صبح پراتھوں کے ساتھ تو مزہ تو اس کے ساتھ آئے گا چلیں ہم رات کو پراتھے بنا لیں اور یہ جناب آلو اور اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے یہ مومن ڈال لیتے ہیں اور یہ اصل میں یہ بنے ہیں ناشتے والے یقین جانے لیکن ہم نے اس کو رات کو کب کھائیں گے تو ملائے یہ رہے ہیں پاپا جی آپ کے ساتھ میں سوار ہو جائے ہیں یہ صحیح طرح صحیح ہوگیا یہ کبھی نہیں خراب ہوگی یہ نہیں جائے کیا ہوا ہے پاپا بنا دوں پتانگی یہ ہے تو صحیح کیوں ہے کیا ہے اس کو پاپا بنا دیا یہاں سے یہاں سے یہاں سے وہ دور ڈالنے کے لئے تو کس نے پھاڑی ہے کیوں پھاڑی ہے آپ نے پاپا بنا نہیں پھاڑی ہے پاپا بنا نہیں پھاڑی ہے اچھا چل میں اور بنا دیتا ہوں نا یا تھوڑا سا کام رہے پھر بنا دیتا ہوں ابھی ابھی کیسے بنا دو ابھی کام نہ کرو یارج یہ بندہ یا کیا یہ جناب مدے کی کیا بنا دے نوں لوگی اب ہمارے گھر میں ایک اور جنگ شروع ہو گئی ہے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی پتانگ پھاڑ دی اور اب وہ بھی پھٹی کے پڑ گئی ہے وہ جناب اب بنا کے دینی ہے پتانگ تو پھر بنا کے دوں گا پھر خراب تو نہیں کرو گے ہاں پا کی بات ہے مجھے بھی مجھے بنا کے دینی ہے کیا کرو گے پتانگ کو کرو گے کیا اڑاؤں کہاں پہ اوپر کیوں کس کے ساتھ کس کے ساتھ کس کے ساتھ کیسے اڑاؤں گے میں اکتا ہوں آپ کو اڑانی آتی ہے پہلے کبھی اڑائی ہے کب ابھی ڈانڈ پڑی ہے بچوں کو ہاں کیا باتانگ کو اب یہ فارغ ہو کہ بناتا ہوں میں نے صحیح کر دیا جو بھائی نے صحیح کر دیا بھائی نے صحیح کر دیا ہاں بھائی نے صحیح کر دیا بھائی نے صحیح کر دیا کیوں اس کو کیا ہے اٹھتی نہیں ہے اٹھتی نہیں ہے چلو ملو جی یہ میرا خیال ہے کہ اب یہ تیار ہے ملو جی اب یہ تقریباً بالکل تیار ہے اب اس کو ڈالیں گے دش میں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے میں ڈالیں گے تھوڑا سا رائے کر کے یہ جناب کیار ہوگی تو دوستو یہ جناب آج کا میرا ویلوگ اور یہ میں نے جو بنائے ہیں چنے آلو چنے سپیشل آلو چنے بہت تیزتی ہیں بڑی پیاری خوشبو اس کی اور کھانے میں بھی مزہ آ رہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اچھا لگے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ازار کیجئے گا اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ نگے بان